یش کے نینہ سے شادی کرنے کی فیصلے پر وہاں کھڑے یش اور روینہ کے گھر والے دونوں ہی بہت حیران تھے تب ہی اچانک سے روینہ کی ممی نے یش سکھا بیٹا یہ تم کیا کر رہے ہو تم یہ شادی ابھی بھی روک سکتے ہو میں ابھی روینہ کو لے کر آتی ہوں یہ سنتے ہی یش نے ایک نظر گصے سے روینہ کی ممی کو دیکھا اور وہ چپ ہو گئے پھر اس نے ایک سرسری نگاہ باقی لوگوں کی طرف بھی پھیری اور سب ہی نے پھس پھسانہ بند کر دیا تب ہی یش نے پنڈ جی کی طرف دیکھتے ہوئے کہا شادی آگے بڑھائیے پنڈ جی نے ترنت منتر پڑھنے شروع کیے بیچ پیچ میں ڈر کے مارے ان کی زبان بھی لڑکھڑا رہی تھی اس جیس کو دیکھ کر سب ہی میں یش پرتاب سنگھ کا خوف ساف نظر آ رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں دونوں کے پھیرے پورے ہوئے اور یش نے نینہ کو منگل سوتر پہنا کر اس کی مانگ میں سندور بھر دیا اسی کے ساتھ ان دونوں کی شادی پوری ہوئی شادی ہونے کے بعد یش نے نینہ کے ہاتھ میں ایک ڈائمنڈ کی انگوٹھی بھی بہن آئے پھر یش نے گھر کی نوکرانی سے کہا بڑی بہو کو ان کے کمرے میں لے جائیے اور ان پر ذرا نظر رکھنا اور وہ نینہ کی طرف دیکھے بینا وہاں سے چلا گیا تھوڑی دیر بعد نینہ کو حویلی کے ایک کمرے میں بند کر دیا گیا نینہ سے اس کا فون بھی لے لیا تھا اس لیے کمرے میں پہنچنے کے بعد نینہ نے لینڈ لائن سے میگا سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن لینڈ لائن ڈسکنیکٹڈ آ رہا تھا نینہ کی گھبرہت بڑھتی ہی جاری تھی اس نے خود سے کہا یہ بھگوان یہ میں کہاں بھز گئی مجھے تو ابھی تک یہ یقین نہیں ہو رہا یہ سب کیسے ہو گیا سب جانتے ہوئے بھی آخر یش پرطاف سنگھ نے مجھ سے شادی کیوں کی اور اس کو کسی نے روکا تک نہیں یہ آدمی تو بہت ہی خطرناک ہے مجھے جلد سے جلد یہاں سے نکلنے کا کوئی راستہ دیکھنا ہوگا نینہ اس وقت حویلی کے دوسرے منزل کے ایک کمرے میں تھی اس کے کمرے کا دروازہ باہر سے بن تھا اور وہ اس وقت کھڑکی سے باہر نکلنے کا راستہ دیکھ رہی تھی اس نے کمرے کی کھڑکی کے باہر جھاک کر دیکھا تو نیچے کئی سیکیورٹی گارڈز تھے پھر اس نے بادروم کی کھڑکی سے نیچے چھاک کر دیکھا وہاں آس پاس کوئی نہیں تھا نینہ نے تران دو بیڈ شیٹس کو آپس میں جوڑ کر رستی بنائے اور اس کو بادروم کی کھڑکی سے بان دیا وہ اس بیڈ شیٹ کے سہارے نیچے کودنے ہی والی تھی کہ تب ہی اس کے کمرے کا دروازہ کھلا اور گھر کی ایک میڈ نے اسے دیکھ لیا اور وہاں سے بھاگنے سے روک لیا تھوڑی دیر بعد جب یش کمرے میں آیا تو اس میڈ نے سر جھکا کر یش پرطاب سنگھ کا سواگت کیا اور وہاں سے چلی گئے ادھر نینہ اس وقت کسی چور کی طرح اپنا سر جھکائے بیٹھی ہوئی تھی یش کے آتے ہی اس نے من ہی من کہا اب تو میں گئی یہ آدمی مجھے ماری دے گا یش نے کمرے کا دروازہ اندر سے بند کر دیا یہ دیکھتے ہی نینہ در کے مارے اپنی جگہ پر کھڑی ہو گئے یش نے ایک نظر نینہ کو گھورا اور اس کے بعد سوفے پر جا کر آرام سے بیٹھ گیا پھر اس نے بڑے ہی راپ سے ایک سگرٹ چلائی اور اس کے کش بھرنے لگا نینہ ابھی بھی اپنی جگہ پر کھڑی ہوئی تھی تب ہی یش نے نینہ سے کہا ادھر آؤ اور اپنے پاس سوفے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا نینہ یش کو نا نہیں کہہ پائی اور ڈرتی ہوئی اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئے پر بیٹھی نہیں یہ دیکھ کر یش نے اسے گھورتے ہوئے بیٹھنے کا اشارہ کیا تب ہی نینہ کے موہ سے اچانک سے نکلا مجھے سگرٹ کی سمیل پسند نہیں ہے نینہ کی بات سن کر یش نے سگرٹ بجھا دی نینہ کے پاس اب یش کی بات ڈالنے کی کوئی وجہ نہیں تھی وہ چپ چاپ اس کے بگل میں جا کر بیٹھ گئے اور گھبراہٹ کے مارے ادھر ادھر دیکھنے لگی تب ہی یش نے جھٹکے سے نینہ کے چہرے کو اپنی چہرے کی طرف کیا اور اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر گسے سے دیکھنے لگا تم بھاگنے کی کوشش کر رہی تھی لگتا ہے تم میری دھمکی بھول گئی ہو نینہ کے دل کی دھڑکنیں بہت دیزی سے بڑھنے لگی وہ کبھی بھی کسی آدمی کے اتنی قریب نہیں آئی تھی اس کے من میں اس وقت ایک عجیب سی بیچینی ہو رہی تھی پھر اس نے حمد کر کے یش کو جواب دیا یہ آپ بھی جانتے ہیں کہ ہماری شادی صحیح نہیں ہے سب جانتے ہوئے بے آپ نے مجھ سے شادی کیوں کی آپ روینہ سے تب بھی شادی کر سکتے تھے اس پر یش نے بینا کسی بھاو سے کہا اس کا جواب وقت آنے پر تمہیں مل جائے گا اور ایک بات تمہارا اور عشان کا جو بھی رشتہ رہا ہو لیکن اب تم میری بیوی ہو اس لئے اب اس کا خیال اپنے من سے نکال دو یہ کہنے کے بعد یش نے نینہ کو اپنے اور قریب کھیچ لیا نینہ نے ڈر کے مارے اپنی آنکھیں بند کر لی یش کو نینہ کا یہ ڈر دیکھ کر بہت اچھا محسوس ہو رہا تھا پھر اس نے نینہ کے کانوں میں دھیر اسے کہا تیار ہو جاؤ تمہارے اصلی گھر جانے کا وقت آ گیا ہے اس کے بعد گھر کی نوکرانیوں نے نینہ کو اچھے سے تیار کیا اور قریب ایک گھنٹے بعد یش اور نینہ نائی حویلی کے لیے روانہ ہو گئے نائی حویلی دہرہ دون شہر کے ایک کونے میں تھی جس کے پیچھے گاؤں بسے تھے اور ساتھ ہی جنگل بھی تھے گاڑی میں بیٹھنے کے بعد نینہ کی بیچینی اور بڑھنے لگی جس آدمی کو وہ پانچ منٹ اپنے بگل میں برداشت نہیں کر پا رہی تھی فوس کے ساتھ پوری زندگی کیسے کار سکتی تھی یہی سب سوچ سوچ کر نینہ پریشان ہو رہی تھی تب تک وہ لوگ نائی حویلی پہنچ گئے تھے تب ہی اچانک سے نینہ کی نظر نائی حویلی کی طرف گئے وہ ایک بہت ہی آلیشان سی حویلی تھی جو کم سے کم دو سو سال پرانی رہی ہوگی لیکن وہ آج بھی اچھے سے مینٹین تھی ان لوگوں کے وہاں پہنچتے ہی بہت ہی دھوم دھام سے سواگت ہوا حویلی کی چکا جان دیکھ کر نینہ کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئی نینہ کی شکل دیکھ کر یش نے دھیرے سے اس کے کانوں میں کہا کیسی لگی نئی حویلی اس پر نینہ نے ترن جواب دیا اچھی ہے پر یہ میری نہیں ہے یہ سنتے ہی یش نے بھاری آواز میں نینہ سے کہا آج سے تم اس گھر کی مہارانی ہو یہ سب تمہارا ہے یہ سن کر نینہ کو بلکل اچھا نہیں لگا اس نے جب اشان سے شادی کرنے کی بھی سوچی تھی تب بھی اس کے من میں مہارانی بننے کا لالچ نہیں تھا وہ تو بس اشان کے ساتھ رہنا چاہتی تھی عمر بھر اس کے بعد دونوں کا اچھے سے سواگت ہوا جب نئی حویلی کے نوکروں کو پتا چلا کہ یش کے شادی روینہ سے نہ ہو کر کسی اور لڑکی سے ہوئی تھی وہ سب ہی حیران رہ گئے اور آپس میں باتیں کرنے لگے ایک نوکرنے کا سنائے لڑکی شان سنگھ سے شادی کرنے کیلئے آئی تھی اور اسے مجبوری میں یش پرتاب سنگھ سے شادی کرنے پڑی اس پر دوسرے نوکرنے کا یش پرتاب سنگھ جتنے گسیل اور موڑی آدمی ہیں انہیں تو روینہ میڈم ہی جھیل سکتی تھی یہ لڑکی تو بیچاری پھس گئی وہ لوگ آپس میں یہ سب باتیں کر رہے تھے لیکن جیسے ہی یش اور نینا ان کے قریب سے گزرے ان سب کی آوازیں بند ہو گئے نینا جب حویلی کے اندر گئی تو حویلی کی چکا چون دیکھ کر اس کا سر گھوم گیا یہ چار منزلے کی حویلی تھی اور یہاں یش اکیلا گھر کے بیس نوکر چاکروں کے ساتھ رہتا تھا یہ سب آج سے نینا کا تھا لیکن یہ سب دیکھ کر نینا کو خوشی نہیں بندھن سا محسوس ہو رہا تھا تھوڑی دیر بعد یش اور نینا نے شادی کے بعد کی کچھ رسمیں ساتھ میں پوری کی اور پھر نینا کو یش کے کمرے کے اندر بھیج دیا وہ یش کے کمرے میں ادھر سے ادھر چکر لگانے لگی تب ہی اچانک سے یش اس کے پاس آ کر کھڑا ہو گیا یش کو اتنے پاس دیکھ کر وہ گھبراہت سے کچھ قدم پیچھ جانے لگی وہ جتنے قدم پیچھے جاتی یش اتنے ہی قدم اس کی طرف بڑھتا جاتا تب ہی وہ پیچھے بستر پر گر گئی یش اس کے اور قریب آنے لگا یہ دیکھ کر نینا نے در کے مارے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا دیکھو مجھے ہاتھ مت لگانا میں کراٹے میں بلیک بلٹ ہوں تب ہی یش نے دھیرے سے اس کے کان میں کہا اگر میں تمہیں سچ میں چھونا چاہوں گا تو تم خود کو روک نہیں پاؤگی یہ سنتے ہی نینا نے اپنی آنکھیں کھوڑ لی اور یش کی طرف گھبراتے ہوئے دیکھنے رگی اب جا کر اس نے یش کو ڈھنگ سے دیکھا تھا اس کے چہرے پر بہت گرور تھا اور اس کا شریر ایک دم کسا ہوا اور بھاری تھا اس نے من ہی من خود سے کہا یہ بگوان یہ آدمی انسان نہیں ہے ایک نمبر کا شیطان ہے مجھے اس سے بچاؤ تبھی یش نے نینا کے کان میں واپس کہا میں نہانے جا رہا ہوں تم میرے ساتھ آنا پسند کرو گی نہیں آپ جاؤ پھر یش نے ایک شرارتی مسکان کی ساتھ نینا سکھا ٹھیک ہے باقی کا کام نہانے کے بات کریں گے یہ کہنے کے بعد وہ باتروم میں چلا گیا تبھی نینا نے خود سے کہا باقی کا کام نہانے کے بات کریں گے مطلب اب کیا ہوگا اے بھگوان میں کیا کروں نینا کی گھبراہت بڑھنے لگی یہ سب بڑھ بڑھاتے ہوئے وہ کمرے میں بیچینی سے گھوم رہی تھی کہ تبھی اس کا پیر کالی ان میں اُلج گیا اور اس کا سر ٹیبل پر جا لگا جس کارن وہ ترنت بے ہوش ہو گئے اُدھر جب یش نہا کر باہر آیا تو نینا کو زمین پر پڑھا دیکھ کر وہ حیران رہ گیا اگلی صبح جب نینا کے نیند کھولی تو اس نے دیکھا کہ اس نے کالے رنگ کی ایک شوٹ سی نائٹی پہنی ہوئی تھی اور وہ اور یش ایک ہی بستر پر سوئی ہوئے تھے یہ دیکھ کر نینا نے چلاتے ہوئے کہا تم میرے بستر میں کیا کر رہے ہو نینا کی چیک سے یش کی نیند کھول گئے اس نے نینا کی طرف دیکھتے ہوئے کہا یہ میرا بستر ہے نینا نے ترنت خود کو کمبل سے ڈھک لیا اور پھر یش سے گسے میں کہا تم نے مجھے ہاتھ کیسے لگایا اور میرے کپڑے کیوں بدلے اس پر یش نے نینا سے کہا تمہارے کپڑے گھر کی نوکرانی نے بدلے تھے میں نے نہیں یہ سن کر نینا کو چین کی سانس آئی تب ہی یش نے اسے چھیڑتے ہوئے کہا بیسے تم چاہتی ہو تو وہ دن بھی جلدی آ جائے گا یہ کہنے کے بعد وہ بستر سے اٹھ کر باتروم چلا گیا تھوڑی دیر بعد نینا اپنے بستر سے اٹھی تو گھر کی ایک نوکرانی نے آ کر اس کو چائے دی اور ساتھ ہی آج پہنے جانے والے کپڑے اور جولری بھی آج مو دکھائی کی رسم کے لیے کافی مہمان نئی حویلی آنے والے تھے اس لئے نینا کو تیار کرنے کی ذمہ داری گھر کی دو نوکرانیوں کو دی گئی تھی تب ہی نینا نے ایک نوکرانی سے کہا دیری میں تھوڑا حویلی کے لون میں ٹیل نہ چاہتی تھوڑا باہر کی ہوا لینے کا من ہو رہا ہے آپ کے پاس لور ٹی شرٹ یا میرے سائز کا ٹریک سوٹ مل جائے گا سوچ رہی تھی کہ جوگنگ بھی کر لو اس پر اس نوکرانی نے نینا سے کہا مالکن اس کے لیے آپ کو ایک بار مالک سے پوچھنا ہوگا تب ہی نینا نے ہستے ہوئے بڑے ہی آتم وشواس سکھا آرے اس کی ضرورت نہیں ہے یش نے ہی مجھے کہا کہ میں تھوڑا باہر ٹہل لوں پھر اس نے من ہی من کہا کہیے یش سے پوچھنا لے پلیس بھگوان جی بچا لینا ٹھیک ہے مالکن میں ابھی آپ کے کپڑے بجھواتی ہو یہ کہتے ہوئے وہ کمرے سے چلی گئے یش نینا سے بول کر گیا تھا کہ وہ کسی کام سے نئی حویلی سے باہر جا رہا تھا اس لئے نینا نے سوچ لیا تھا کہ اس سے اچھا بھاگنے کا موقع اس سے نہیں ملے گا اس نے سب پلان کر لیا تھا وہ جانتی تھی کہ نئی حویلی کے پیچھے سے جو جنگل کا راستہ تھا اُدھر سے کچھ کلومیٹر کی دوری پر ایک گاؤں کا راستہ تھا وہ بہت پہلے کبھی اس طرف اپنے دوستوں کے ساتھ ٹریک کرنے آئی تھی اس لئے اسے یہاں سے بھاگنے کا راستہ سمجھ میں آ گیا تھا نینا نے کچھ دیر تک لون میں ٹہلنے کا نا ٹک کیا اور پھر جب کوئی بھی آس پاس نہیں دکھا تو وہ حویلی کے پیچھے کی دیوار کو کود کر جنگل کی طرف بھاگنے لگی وہ بھاگتے بھاگتے قریب ایک کلومیٹر دور آ گئی تھی نینا ہمیشہ سے ہی سپورٹس میں کافی آگے رہی تھی اس لئے اس کے لئے بھاگنا دائے ہاتھ کا کھیل تھا کافی آگے آنے کے بعد اس نے خوش ہو کر من ہی من کہا مان گئے نینا تجھے کیا پلان بنایا ہے بھاگ نینا بھاگ تھا کہ وہ شیطان تجھے پکڑ نہ پائے بھاگ تبھی اچانک سے ایک پتھر سے لگ کر نینا کا پیر پسل گیا اور وہ موں کے بل نیچے گر گیا لیکن جیسے ہی وہ اٹھی اس کے چہرے کا رنگ اتر گیا اس نے دیکھا کہ اس کے سامنے ہاتھ میں ایک بڑی سی بندوق لیے ایک آدمی کھڑا تھا کون تھا یہ آدمی اور نینا اب کون سی نئی مصیبت میں بھنس گئی تھی جاننے کے لیے سنتے رہیے اگلا اپیسوڈ